اسلام علیکم آج کا ویلوگ ہمارا ہے ہمارے پیر صاحب کی آمد کے سلسلے میں پورا علاقہ جن پیر صاحب کا بیعت ہے جن کے مرید ہیں ان پیر صاحب کی آمد ہے گاؤں میں پیر صاحب کا سالانہ ایک دورہ ہوتا ہے تین دن کا اس سلسلے میں آج انشاءاللہ تعالیٰ اثر کے وقت پیر صاحب نے آنا ہے حضرت پیر محمد بدر عالم جان رحمت اللہ علیہ پچھلے دو سال کچھ مصروفیات اور طبیعت کے ناساز ہونے کے وجہ سے وہ خود تشریف نہیں لا پا رہے تھے لیکن اس بار وہ خود آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو اس چیز کی تیاریاں چل رہی ہیں انتظامات چل رہے ہیں میں چاہ چوسوسی امان اللہ علیہ خیری صاحب کو کیونکہ ان سے خلافت ملی ہوئی ہے ان سے اجازت ہے تو ہمارے ہر ماہ چاند کی دفتری کو گیاروی شریف بھی ہوتی ہے تو ان کا تین دن کا دورہ آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے پیر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کے وقت پہنچیں گے تیاریاں شروع ہیں پندال سج رہے ہیں سٹیج بنانے والے آئیں گے لنگر کا انتظام ہوگا اور آپ کو دکھائیں گے یہ ویلوگ پیر صاحب کی آمد کی سلسلے میں ہے پیر صاحب کا استقبال دکھائیں گے آپ کو بڑی محفل نات جو ہے رات کو عشاء کے بعد وہ دکھائیں گے علاقے والے بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اس لمحے کا جب حضرت صاحب تشریف لیں گے بستی میں تو آپ کو دکھاتے ہیں انتظامات موسیقی موسیقی ہم نے تقریباً رہاً تقریباً ایک گھنٹے میں جو پیر صاحب کے مریدین اسلام آباد سے اور مختلف شہروں سے تقریباً چالیس پچاس حضرات ہیں 35 وہ پہنچنے والے ہیں 35 چالیس اور پیر صاحب 1,5-2 گھنٹے بعد تقریباً مغرب کے اراؤنڈ پہنچیں گے انشاءاللہ چاہلاللہ دو سال بعد أزر صاحب کو دارے ہیں آپ اکسائلہ ماشاءاللہ جے ماشاءاللہ بہت اکثر آگے رہے ہیں سورج گروب ہو رہا ہے اور پیر صاحب کا آنے کا وقت بھی قریب آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ جلد پہنچنے والے ہوں گے اور ان کے استقبال کے لیے عوام جمع ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ پیر صاحب پہننے والے ہیں اور ہمارا پورا علاقہ بہت زیادہ سائٹمنٹ ہے سپیش ساپ پہنچنے والے ہیں سپیش کا کام مکمل ہو گئے اور ابھی پیر صاحب کا انتظار ہے مگرے پڑھ لیے سب نے آپ کے استقبال کے لیے عوام جمع ہو رہی ہے علاقے سے دور دور کے علاقوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جب حضر صاحب گاؤں میں آتے ہیں تو کس طرح محافل ہوتی ہے کس سلیکے سے ورد ہوتا ہے اور تلاوت ہوتی ہے اور نات پانی ہوتی ہے سب لوگ تیار ہیں بچے بھی تیار ہیں بچے بہت خوش ہیں کیونکہ جب پیر صاحب آتے ہیں تو ایک الگ طرح کی رنگ ہو گئے علاقے میں اور وہ سب آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ بیر صاحب کا آپ نورانی چہرہ دیکھیں گے انشاءاللہ ایسا چہرہ اللہ کے ولیوں کا کہ چہرے کو دیکھ کے ہی یا تو اللہ یاد آتا ہے یا زبان پر اللہ کا نام آتا ہے دور دور سے ستار بھی آ رہے ہیں علاقے والے بھی آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ دو سال بعد ہر سب خود آت تشریف لا رہے ہیں آپ کوش ہو رہی ہیں حضر صاحب کو ابھی تولی دیر ہے اور سنگیہ حضرات تشریف لا چکے ہیں اتر رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں سنگیہ حضرات کھانا کہیں گے نواز پڑھیں گے تب تک حضر صاحب بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سب کے سطبال کے لیے سب لوگ جمع ہیں محمد الرجول اللہ اللہ موسیقی 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 چار چاند لگا دیئے ہیں امجد جمیل الخیری صاحب صاحب دامت برکات ملالیہ ناشیف فرما ہے صوفی عباسفہ محترم المقام عزت معاف جناب صوفی قبر الاسلام الخیری صاحب صاحب صحلیف و مجاز دربار آلیا مرشد آباد شریف پشاور حضرت صوفی عباسفہ صوفی امان اللہ الخیری صاحب صاحب دامت برکات ملالیہ اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو اور حضور نے فرمایا دیوانوں کی طرح اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تو میں دیوان آتا ہے معزز دوستو یہ خاجہ بلخیر رحمت اللہ اللہ کا فیضان ہے لیکن یہ حضرات ہمارے گاؤں میں آ کر ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے محلوں میں آ کر ہمارے ایمان بچا رہے ہیں جام سہارہ دیتا ہے ارے ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارہ دیتا ہے تاجدار خطو ربو مولانا مفتی حمد جمیل الخیری صحیح 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 شریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والسلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین وعلا وعلا آلہین وآسحابی اجمعین امباد فعاوذ باللہ من الشیم طول الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوچھتے کیا ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں یہ درد دل دیتے ہیں اور پھر اس کی دوا دیتے ہیں اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملائے دیتے ہیں اللہ اللہ نال دم دے کر دی رو ویلی نبو کہ خالی بھانڈا دن والا بھر دی رو ویلی نبو تگلہ وازین اے بجوئی توں پر آئی کرنا ہو توں صفائی اپنے من دی کر دی رو ویلی نبو اللہ اللہ نال دم دے کر دی رو ویلی نبو آج کی اس خوبصورت بزم کی زینت زینت المشائف صدر المشائف محبو المشائف پیر طریق رہنے شریعت صاحب زادہ والا شان خواجہ خواجوان پیر بدر عالم جان بدر صاحب اللہ رب العزہ ہمیں ان خوبصورت گلشن مصطفیٰ کے مہتے پھولوں کے ساتھ وابستہ رکھے حضور علیہ صلات و سلام کی محبت کے جام اگر پینے ہیں تو اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاؤ اللہ والوں کی بارگاہ سے اللہ والوں کی چوکڑ سے وہ جام ملتے ہیں کہ ان کی نظروں سے عشق مصطفیٰ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور ذکرِ خودہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ جس کا سینے میں ہو وہ جہاں کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے نبی کریم علیہ صلات و سلام محبت اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں آئے آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے میرے مصطفیٰ ایک خجور کی چھڑی اتا کر کے اس کو تلوار بنا دیں مصطفیٰ نے فرمایا علی کو لیاؤ علی آ گیا میرے آقا نے فرمایا علی کیا ہے عرض کیا یا رسول اللہ شوپے چشم ہے آنکھیں پہ رہی ہیں مصطفیٰ قریب نے لب 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 یا رسول اللہ لب 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 یا رسول اللہ یا رمائل سنت فخر لسنت مفتی لسنت مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد موسیٰ طائر صاحب قادشیہ کے مقام پر بھی انہیں جانا پڑتا اپنی جانے مصطفیٰ کی جان پر قربان کر کے کہتے کہ محمد حیمت آئے عالم و ایجاد سے پیارے پیدر مادر پیادر جان اولاد موسیٰ موسیٰ طاہر صاحب آپ سے ارتماع گزار ہوں تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے یہ اہلاللہ کی سنگت اہلاللہ کی نسبت ہی کی مرکتیں ہیں اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں کچھا رنگ للاری والا لیندہ چڑھ دا رہن پکا رنگ میرے مرشد والا چڑھ یا کبھی نہ لین ہسنو حسیند کا تصبر نائے ہماری رماز موت موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ تبارک تعالی قرآن الحکیم قد افلہ من تذکر وزکر اسم ربیه فسل صدق اللہ والان الازیم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت اعبداللہ کاننک تراه وإن لم تكن تراه فإن لراه ربا المسلم ان اللہ وعلا اکتب يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صل علیه وسلم تسلیم اللہ مصل علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد قبار صل مصل علی اتنے بھی ہم آپ تشریف فرمائیں سٹیج سیلیتر کے آخری شخص تک دائے سبائے تک تفضل ابراہیمی نبی کریم روح الرحیم علی السلام کی پرگہ ہم دست پیش پائے سبائے اللہ مصل اللہ محمد وعلا محمد کم سبیت علی ابراہیم وعلا ابراہیم انکہ مین مجید اللہ مبارک لعن محمد وعلا محمد کم بارک علی ابراہیم وعلا ابراہیم انکہ مین مجید مسکین احمد مرد شعور در جمل عالم فرد شعور در راہ حق چونگر شعور مشغول شعور در ذکر خدم اللہ ہو ہو بذکر سعج نام اللہ نام وعلا وعلا سبی کفر زسین آباز کل مشغول شعور در ذکر اور اسی ہو کے لہم یہ ہو جو ہے اسم ذات مطلق ہے حضرت سابر دیا رحم اللہ نے فرما اس طرح ڈوب اسم ایسا بر کہ بجز غرو کے در نم نہ رب اور ایک بڑے مشغول نادلو شاید آزم چشتی نے بھی تلم اٹھا کر کے اپنے دل کے حال کو کچھ بیان کیا کہ آزم ابھی اور بھی گہرائیوں میں چل نادان ڈوبتے ہیں کہ ناروں کے ساتھ ساتھ نبی کریم وفر رحیم علیہ السلام آپ کی باردہ ہے بے تسپنا ہے صحاب اکبار ردوان اللہ ہے جو این تشریف فرما ہے اور ایک شخص آیا حضور کی باردہ میں اپنے دونوں مٹھنے حضور کی بھٹنوں پسانت ملا کر کے بیٹھ گئے شارہین فرماتے ہیں بویا الزانو تلم مستہ کرنے کے آیا ہو اور بارگاہ رسالة معاق صلی اللہ علیہ وسلم میں چند سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اللہ اسلام کیا چیز ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنج بناء اسلام ارکان اسلام the pillars of اسلام اور اس کو حضور نے اس شخص کے سامنے جنوا دی ہے نماز روزہ زکاة حج کلم طیب پھر اس شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول ما ہو الیمان نبی الرحم علیہ السلام نے اجزاء ایمان کو شخص کے سامنے بیان فرما دیا اس حدیث کو امام مسلم نے باب الیمان کی پہلے حدیث میں رکھا اور امام کرتبی نے فرمایا کہ جیسے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے زخیرہ احادیث کے اندر اس حدیث کو یہ مقام اور مرتبہ تصل ہے اگر کوئی شخص حضرت امام شعفی فرما اگر کوئی شخص باقی احکام کو باقی شریعت متحرہ کے مسائل کو اذبر نہ بھی کر سکے اور اس حدیث کو یاد کر لے تو اس کے ہدایت کے لیے یہی حدیث کافی بنکتی ہے چونکہ میں وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور اپنے اپنے انداز کا ایک مطمئن نظر ہے میں طویل محافل سے زیادہ اس بات پر سوچ رکھتا ہوں کہ محفل اتنی ہو کہ بندہ اٹھ کر جائے تو دعا کر کہ اے اللہ پھر تبارہ سے نصیم ہو جائے اور صبح اس کی جبیئیں اجزو ہے رب کے حضور بھی حاضر ہو گئے سبا تو میں نے مجلس کو ذرا طول دیا کہ جب تک آپ آتے ہیں کہ ذوق نہ پڑ جائے اور عالم کو سننے کے لیے ذوق اور جب ذوق نہ ہو تو میرا اپنا انداز ہے میں پھر گفتگو بھی نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہتے نہ کی کرتے انگور چڑھایا اور ہر گچھا زخم آیا تو یہ جب ذوق نہ ہو نیچے لوگ بیٹھے ہو کبھی گڑی دیت رہے ہو اور دل میں کہہ رہے ہو اے اللہ کتو بس کر سی تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ کہ الحمد للہ رب العالمين و صل اللہ تعالی اللہ خیر کہ جو آئے ہو وہ جس طرح حضرت نے ایک مثال دی نا وہ سولر انرجی کی جس کو گرین انرجی بولتے ہیں کہ بیٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے تو میں کہہ تو جتنے بھی کر رہی ہے کہ اس بیٹری تک اپنے گھر تک تو پہنچ جائے کہ تین راستے میں نہ دی اور جو جو آتے ہم ہم مسکراہت سمجھ آ کر چہرے پر مسکراہت کر جاتی ہے وَوَزَكَرَسْمَ راستہ پہنچ چکے ہیں ہم جا رہے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد شان بے کے گھر پہ ایک محفل ہے مفتی شبان الخیری کے گھر پہ وہاں سے فری ہو کے پھر آگے دو محفل ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ آس سلام علیکم کیسے ہو ٹھیک ہو خریعت ہے سب ٹھیک خواب چل رہا ہے اس ٹائم میں چل ساہ پین نماز فقی رہی سے ہو درجان سجان کے آئے ہاں نیتیں جی آگ کوئی لج پال ملا ساری دنیا چھاڑ کے آئے ہاں ساتھ کدر دو کالی نام اوڑی اس دا من تار تاڑ کے آئے ہاں اج زفر سکو پن دی چاس آسی کہ وس دے بھاڑ آئے ہاں 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 سکتے خوڑ پاٹیز آئی گا سکتے گا سکتے کرنے دوسری جگہ محفل پہ آ چکے ہیں یہاں سے دعا خیر کر کے پھر آگے روانا ہوگے ایس پاٹیز آه گا 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 کا دنیا موسیقا 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 اگر آپ کو پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ابھی حضرت صاحب جیسے ہی تشریف لائیں گے تو کیونکہ ان کے اپنے گھوڑے ہیں پالتو گھوڑے تو ان کا ایک شوق بھی ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کو گھوڑی کی سواری کرائی جائے ہر بار ہی کراتے ہیں اور حضرت صاحب گھوڑے پہ سوار اگر آپ کو پہنچ چمچ ہے چمچ کھانے کے لیے اور سٹراؤ ہے اگر اس کا دوسر پی نہ ہو تو اس کے لیے سٹراؤ ہے اگر کھانا ہو تو چمچ ہے حضرت صاحب تشریف لائ رہے ہیں گھوڑے ہیں استقبال میں آگے ہیں اور حضرت صاحب گاڑی میں ہیں لوگ اپنا ذوق ہے شوق ہے کہ ان کی دل کی خواہش ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب جب بھی آئیں یا تو گھوڑے پہ سوار ہوں یا پھر گھوڑے ان کے استقبال میں ہوں کیونکہ ان کے علاقے میں گھوڑے ہی پالتو جانور ہیں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یقیناً اللہ دے ولیدہ جسے دھرتی دے قدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی کو ہی بابرکت بنا رہے ہیں کہ کتھا کتھا اللہ دے ولیدے قدم رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں میں زبانہ تے اپنا ذکر جاری سماری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں میں زبانہ تے اپنا ذکر جاری سماری ہے بیٹری میں باتم ہوگی ہے اور روپیل کے بیٹری میں باتم ہوگی ہے اور لوگ ختم کر رہے ہیں کیونکہ روپیل بند ہو جائے گا تو بیٹاوگیوں کے ختم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کے لئے